اوکے اوکے کوئی آ گیا کوئی آ گیا اس نے دیکھ لیا نہیں 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 اس نے دیکھ لیا شہد مکہی نے دیکھ لیا چلو یہ اکیل ہے اکیل ہے اکیلے کو نماری ہی سکتے ہیں اوہ نہیں دو تین اوہ نہیں 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 اتنے سارے کہاں سے آگئے یار آج نا آج ہم مائنکرافٹ کا کوئی بھی گیم نہیں کھیلنے والے بلکہ آج ہم بدلہ لینے والے ہیں پتہ ہی کیا ہوا میری ایک دوست ہے جس کا نام ہے ایلیکس وہ بیچاری کو شہد بہت زیادہ پسند ہے تو وہ بیچاری اس جنگل میں شہد لینے آئی تھی تو بہت سارے شہد مکھیوں نے اس پر اٹیک کر لیا اس بیچاری کا مو سجا دیا یار اس بیچاری کو شہد بھی نہیں ملا اور اس بیچاری کا مو بھی سوج گیا یار وہ پتہ کہاں پہ ہوا تھا وہ آگے پہاڑ ان وہاں پہ ہوا تھا وہاں پہ ابھی دیکھو وہاں پہ بھی شہد مکھیوں گھوم رہی ہیں تو ہمیں وہاں پہ جانا ہے اور وہاں پہ لینا ہے بدلہ ہم اپنے دوست کا بدلہ لیں گے اور اس بار پتا ہے کیا کریں گے ہم شہد مکھیوں کو باہر سے نہیں ماریں گے بلکہ ان کے گھر کے اندر یعنی شتے کے اندر جا کے ان کو ماریں گے بھی سہی اور وہاں سے شہد کو بھی لے کے آئیں گے اور اپنے دوست الیکس کو دیں گے تاکہ وہ خوش ہو جائے تو ایک کام کرتا ہوں یہاں سے میں کچھ کول اکھٹا کر لیتا ہوں تاکہ میں ٹورچز بنا سکوں سمپل یہاں سے میں سٹک بنا لیتا ہوں اور یہاں سے ٹورچز تو بہت سارے ٹورچز میرے پائی کھٹا ہو گئے ہیں اور ابھی ہمیں بہت ہی لمبے سفر پہ جانا ہے بہت ہی اونچا پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے جانا ہے اور بہت زارہ ٹیم لگنے والا ہے لیکن ہم ہار نہیں مانیں گے ہمیں اپنے دوست کا بدلہ لینا ہی پڑے گا تو چلو یا وہ دیکھو میں وہاں پہ جانے والا ہوں اور یہ دیکھو یہ ہمیں ویلکم کرنے آیا ہے اب بھی تو میں شہد مکھیوں سے بدلہ لینے جا رہا ہوں تم کیوں بیچ میں آ رہے ہو تمہارے سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے وہاں پہ بھی ایک سکیلیٹا ہے وہاں پہ میں نہیں جاؤں گا ابھی ان سے پنگا مجھے نہیں لینا کیونکہ مجھے ابھی شہد مکھیوں سے بدلہ لینے اور وہ دیکھو دو اینڈرمین بھووم رہے ہیں یہاں پہ بہت سارے اینڈرمین ہیں ابھی نہ دیکھو ہمیں جانا ہے بہت یونچا یہ لو یہ بھی آ گیا اسی کی کمی تھی یار چل تو آجا چل اب پھڑ جا پھڑ جا پھڑ جا اوکے پھڑ گیا جان شوٹی یار چلو دیکھو ہمیں بہت زیادہ یونچا جانا ہے اور کافی زیادہ محنت لگنے والی ہے ہماری لیکن ہم ہار نہیں مانیں گے ہمیں جلدی جانا ہوگا رات ہو گئی ہے یار اوپر موب سے یار مجھا آواز آ رہی ہے ابھی میں اوپر جاؤں کے نہیں جاؤں مجھے سمجھ نہیں آ رہا چلو اوپر جانا ہوگا مجھے تو یہاں پہنا ہے وہ بھی ہے یہ شیپ ہے سامنے تو اس کو مار کے ایک سنی ہوگا دو دو تو مل گئی ہے ہمیں تین مل جائیں تو ہم ایک بیڈ بنا سکتے ہیں اور تین کے بعد بیڈ بنے گا تو ہم یہاں پہ سو بھی سکتے ہیں اور مجھے سونا بھی ہے کیونکہ میں اگر مر گیا تو واپس شروع سے ہو جا گیا اور میں بہت زیادہ اونچہ آ گیا ہوں تو جہاں پہ ویسے انڈر مین بہت زیادہ گھوم رہے ہیں اور ہمیں انڈر پرل بھی چاہیے لیکن ابھی میں نہیں لیتا کیونکہ انڈر مین سے ابھی میں پنگا نہیں لیتا ابھی مجھے سب سے پہلے بیڈ بنانا ہوگا اوکے تو کتنے ہمارے پاس دو ہو گئے وول ہو گئے ابھی ایک اور مل جائے نا پھر ہمارا کام چل جائے گا تو میں تیسرا بھی شیپ ڈھونڈتا ہوں مجھے ابھی تک کوئی شیپ نظر نہیں آیا صرف دو وول ہی مجھے ملیں اور میں یہاں سے نہ اپنا گھر بنا رہا ہوں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ رات ہونے والی ہے اور بہت زیادہ موب آنے لگیں تو میں اس کو بند کر دیتا ہوں اور پھر ہم شیپ ڈھونڈنے جائیں گے اگر جیسا ہی ہمیں لگے گا کہ ہم پہ اٹیک ہو رہا تو ہم اپنے گھر آ جائیں گے اور اس کو بند کر دیں گے ٹھیک ہے تاکہ میں مروں بھی نہیں اور ہم شیپ کو بھی ڈھونڈ سکیں اور بیڈ بھی بنا سکیں میں سوچ رہا ہوں کہ اینڈر مین کو مار گھن وہ وہاں پہ یہ دیکھو اس نے دیکھ لیا اس نے خود دیکھ لیا یہ میرا پیشے خود آ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی نہیں 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 بچ گئے بچ گئے اوہ گوڑ میں اینڈر مین کو مارنے والا تھا وہ میرا خود پیشے آ گیا اوپر جانے سے پہلے وہ دیکھو وہاں پہ ہمیں جانے ٹھیک ہے اوپر جانے سے پہلے سب سے پہلے کام کرتے ہیں کہ ہم ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں ٹورچز نہیں ٹورچز نہیں مجھے پککس اور مجھے تلواریں وغیرہ بھی بنانے پڑے گی واپس سے نیچے سے تو اس ٹور ہمارے پاس کابل سٹونٹوں کافی پڑا ہے تو میں یہاں سے جلدی سے کام کی چیزیں بنا لیتا ہوں اور پھر ہم چلتے ہیں اوپر ٹھیک ہے پہنچ گیا بس تھوڑا سا رہتا ہے اوکے یہ دیکھو یہاں پہ نیدھر پورٹل کے سینڈ پڑے ہوئے ہیں سینڈ نہیں نیدھر پورٹل کے بلوکس پڑے ہوئے ہیں جو نیدھر پورٹل کے اندر ہوتے ہیں اور یہاں سے مجھے گولڈ بھی مل جا رہا ہے مل رہا ہے گولڈ یہاں پہ پڑا ہوئے کافی زیادہ تو یہ بھی لے لیتے ہیں کیا پتہ ہمارے تھوڑے کام آجائے کیا پتہ ہے یار ان کو تھوڑے سے لے لیتا ہوں زیادہ نہیں تھوڑے سے لے لیتا ہوں اوکے تو یہ دیکھو ہمارے پر گولڈ بھی پڑا ہوا ہے اس کو لے نہیں سکتے کیونکہ ہمارے اس کے لئے ہمیں آئرن کی پیکیس چاہیے لیکن ٹھیک ہے ضائع ہو گیا ہمارا کوئی بات نہیں ابھی نہ مجھے یہ دیکھو یہاں پہ بھی ویلکم کرنے آگے ہیں ہر جگہ مجھے یہ ویلکم کرنے آ جاتے ہیں اور سب سے زیادہ مجھے نفرت ہے اس چیز سے یہ پھٹا ہے بہت پوری طرح پھٹا ہے یہ دیکھو یار اوہ گوڑ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اوہ شیپ مل گیا شیپ 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 ہی ہیں اب تو ہم بیڈ بنا سکتے ہیں اب بیڈ بنا سکتے ہیں دیکھو ان کا میں کیا کروں اوہ گوڑ یار وہاں دیکھو وہاں پہ ایک چیز پڑا ہوا ہے ڈائیمنٹس پتہ نہیں کیا کیا پڑا آئرن بھی پڑا ہوا ہے اور ہاں گلاسز بھی پڑے ہیں جس کے ہمیں ضرورت ہے ہمیں شہد لینے کے لئے گلاسز بھی تو چاہیے تھے یہ میں کیسے بھول گیا اوکے اس کا کلوک کا تو کوئی کام نہیں ہے اب بیڈ کو نہیں جہاں پہ رکھتے ہیں اور رات اوکے ری سپون پوائنٹ ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اب ایک کام کرتے ہیں کہ ہمارا پار ڈائیمنٹ بھی کافی زیادہ پڑا ہے اور ہم نا ڈائیمنٹ کی چیزیں ویسے بنا سکتے ہیں تو جہاں پہ چیز پہ کیوں آیا ہوں یار مجھے اس پہ جانا ہے ٹھیک ہے تو ڈائیمنٹ کی ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ایک تلوار چاہیے ہمیں ٹھیک ہے تو یار اڑے وہ دیکھو یار وہ دیکھو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ہمیں جانا ہے وہ دیکھو کلئے نظر آ رہا ہے یار یہاں تک ہمیں جانا ہے کسی طریقے سے اور ان سے بدلہ لینا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں پھر دیکھنا ہماری ہم ان کی کیسے بینڈ بجاتے ہیں اور ہمارا پار ایلیٹرا بھی ہے تو ہم ایلیٹرا کا یوز کرتے ہیں اور وہاں تک آرام سے پہنچ سکتے ہیں تو چلو یار ایلیٹرا کا یوز کرتے ہیں یہ کب کام آئے گا تو جام اوکے تو میں وہاں پہ جانے والا ہوں اور ان سارے شہد مکھیوں کی بینڈ بجانے والا ہوں ٹھیک ہے ابھی وہ کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے یار وہ دیکھو وہ ایک منٹے میں وہ دیکھو یہ دیکھو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ بہت ساری شتیں ہیں یار یہاں پہ بہت ساری شتیں ہیں اور بہت ساری شہد مکھیاں یار ایک کو بھی غصہ آگیاں وہ ہمارے پیچھے لگ جائیں گے لیکن ہمیں بدلہ ضرور لینا ہے تو ہمیں اترنا پڑے گا اوکے بچ گیا یار ابھی اڑی یار یہ لگ رہا ہے نا مجھے بار بار تو میں آؤٹ ہو جاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے بچ گیا ٹھیک ہے یار فائنلی ہم پہنچ گئے بار بار آؤٹ ہو رہا تھا میں ٹھیک ہے تو ایک کام کر سکتے ہیں کہ اب ہم جا سکتے ہیں اندر لیکن یہ شہد مکھیاں دیکھو کتنے زیادہ ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہی دیکھو یار یہ شہد مکھیاں یہ کہیں ہم پہ آٹیک نہ کرلے ابھی دیکھو کتنے زیادہ ہیں یہاں پہ آڑے آٹیک نہیں کرنا آٹیک نہیں کرنا آٹیک نہ کرنا ٹھیک ہے ابھی ہمیں کچھ مت کرنا ہم بہت chapters ہم تو ایسے ہی گھومیں آئیں بسہ، آٹیک جت کا مکھیوں کتنے پیار سے گھوم رہے ہیں ہم کوئی نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ان کو جب پتہ چلا نا ہم ان سے بدلہ لینے آئے ہیں یا ان کے گھر کے اندر جانے والے ہیں تو پکا ہی ہماری بہنٹ بجھا دیں گے تو وہاں ہمیں گھر کے اندر جانا ہے جس کے لئے ہمیں چاہیے انٹ پرل چاہیے انٹ پرل میرے پاس ہائی نہیں میں لانا ہی بھول گیا اوہ گوڑ یار میں کیا کروں ہمیں واپس جانا ہوگا یار یہ تو ہم یہاں تک تو پہنچ گئے لیکن ابھی مجھے واپس جانا ہوگا اور واپس سے مجھے انٹ پرل لانا ہوگا یار لیکن کوئی ٹینشن کی بات نہیں یہاں پہ بہت سارے انڈر مین گھومتے رہتے ہیں تو ہم آرام سے انٹ پرل لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں الیٹرا سے اوڑنے کی کوشش کرتا ہوں وہ واپس جاتا ہوں وہ کہیں سے انڈر مین کو مار کے انٹ پرل کو لے ہی آتا ہوں ٹھیک ہے تو مجھے دو انٹ پرل مل گئے اور اب میں واپس جانے والا ہوں اور اس چھتے کے اندر جانے والا ہوں جس کا ہم نے ابھی تک ویٹ کیا فائنلی وہ کچھ ہونے والا ہے اوہ گوڑ دیکھنا ابھی اندر کیا کچھ تمہیں دیکھنے کو ملے گا ابھی تمہیں بہت زیادہ مزا آنے والا ہے اوکے پہنچ گیا پہنچ گیا پہنچ گیا اب اس چھتے کے اندر جانا ہے ٹھیک ہے ہمیں اور پھر کسی کو نہیں چھوڑنا اڑے سر 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 آپ مت آنا اندر ابھی ہمیں اندر اندر ویسے بہت زیادہ خطرہ ہے ایک دفعہ انٹر ہو گیا نا پھر نکلنا ہی پوسیبل نہیں ہے لیکن خیر ہے ہم جائیں گے ہم بدلہ لیں گے اپنے دوست کے لئے قربان ہی دیں گے ٹھیک ہے تو چلو اوکے 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 کیا ہونے والا ہے اوکے میں یہاں پہنچ گیا ہوں یہ آواز ہے سنو عجیب عجیب سی اور یہ دیکھ بندو میں چاروں تر سے اوہ مائی گاڈ یہ دیکھو کتنا زیادہ یہ شہد ہے یار یہاں پہ یار جمی فائنلی فائنلی یار باہر آگئے اور یہ دیکھو یار کتی عجیب سی دنیا ہے یار اور ہم چھتے کے اندر ہیں ہم چھتے مکیوں کے گھر کے اندر ہیں اوہ مائی گاڈ یہ باہر سے کتنا چھوٹا لگتا ہے اندر دیکھو کتنا بڑا ہے یار اوکے تو ہم جہاں سے چھتے نکال بھی سکتے ہیں یہ پورا چھتے شہدوں سے بھرا پڑا ہے اور یہ سارا شہد ہمارا ہے سارا شہد ہمارا ہے ابھی نہ ہمیں ابھی کوئی اگر شہد مکی نے ہمیں دیکھ لیا وہ اٹک کرے گا بس وہ کوئی شہد مکی ہمیں دیکھ نہ لے ہمیں کسی طریقے ذرنے ایک کام کرتے ہیں تھوڑا سا شہد نکالتے ہیں اور تھوڑا پی کے دیکھتے ہیں اوہ واو یہ دیکھو یار میں شہد نکال رہا ہوں اوہ مائی گاڈ میں پاس دو دو ہو گئی ہے یار دو شہد کی بوتلیں ہو گئی ہے یا می اوہ DK نے یا اوکے وہ کوئی آ گیا کوئی آ گیا اس نے دیکھ لیا ہاں میں سامان تو مل گیا واپس اب ایک کام کرتے ہیں کہ یہاں سے جلدی سے نکلتے ہیں اس سے پہلے کہ شاہد مکھی واپس سے مجھے دیکھ لیں اوکے کوئی واپس سے آرہا ہے میرا اڈے نہیں نہیں آنا آبی لمطور آبی میرا بیشن سے سارہ بغض دیا میرا پڑھ آئیے تو پورا گز سارے آ جاتے ہیں یار اگر نہ ہماروں تو بھی غصے میں ہوتے ہیں ہم کریں تو کیا کریں بار بار آؤٹ ہو رہے ہیں میں بار بار آؤٹ ہو رہا ہوں یار میں بدلہ کیسے لوں جب میں بار بار آؤٹ ہو رہا ہوں تو بدلہ میں کیسے لے سکتا ہوں اور ہمارے پاس سامان بھی نہیں ہے سارا سامان بھی میرا کھو گیا ہے یار ابھی میں کیا کر سکتا ہوں چلو ان کو تمہاری سکتے ہیں چلو یہ مر جائیں گے مر جائیں گے بس اور نہ آئے یہ تین کو کنٹرول میں ہے تھری یہ تینوں تینوں کے تینوں کنٹرول میں بس اور نہ آئے یار پلیز تو تھری پھڑے فور بھی آگیا نہیں نہیں فائب 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 بھی آگے اڑے یار جار میں بار بار آؤٹ ہو رہا تھا جس وجہ سے میں تمہیں شہد مکھیوں کا گھر نہیں دکھا پا رہا تھا تو اس لئے میں کریٹر موڈ میں آئے ہوں اب میں ان کا تمہیں آرام سے دکھا سکتا ہوں ان کے قریب بھی جا کے تمہیں دکھا سکتا ہوں اور ان کے انڈے بھی دکھاؤں گا تمہیں ٹھیک ہے تو کافی زیادہ شہد کی یہاں پہ نہر ہیں وہ بھی تمہیں دکھاؤں گا ابھی تو تم یہ دیکھو کتنے قریب قریب تھے یار ابھی یہ دیکھو یار کتنے قریب ہیں یہ پتہ نہیں کر کیا رہے مجھے ابھی بھی یہ سمجھ نہیں آ رہے یہ کر کیا رہے اتنے ساتھ کیوں ہیں یہ وہاں پہ چلتے جائیں گے مجھے لگتا ہے ہم انڈوں کے پاس جانے والے ہیں جب ایسی کوئی جگہ مجھے hanavahi خدا یہ دیکھو یہ کچھ بچے بچے بھی یہ کچھ ہل رہے ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں آجوں میں لے رہے ہیں یہ بچے جو نئے نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں آجوں میں بہت دیکھاؤں گا لےے ایسا موقع بھی کوئی بنجھド ہوگا ہے اگر پہلے نہیں دیکھا ہوا تو یار اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا کیونکہ بہت زیادہ میند لگتی ہے اس نے موڈ ڈھونڈنے میں یار مجھے بہت زیادہ میند لگتی ہے او مائی گاڈ چیک کرو یار کیا کچھ ہے یہاں پہ تو یہ نہر اور دیکھو جہاں پہ بھی انڈیں جہاں پہ بھی کافی زیادہ انڈیں اور چھہد کی نہریں بہ رہی ہیں یار چھہد کی نہریں بہ رہی ہیں سوچو اگر ہم سروائیول موڈ میں ہوتے ہیں یہاں پہ تک پہنچ ہی نہیں پاتے یہاں پہ بہت سارے شہد مکھی آ جاتی یار چلو اچھی بات ہے تم نے انڈے تو دیکھ لی ہے یار اب آگے چلتے ہیں آگے کیا پتہ کچھ اور خاص مل جائے ہمیں یہ دیکھو یہ میری چیز ہے یار جو گم ہو گئی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ابھی ویسے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے اوکے کتنا لمبا راستہ ہے ابھی میں جانے والا ہوں نیچے نیچے اوکے ابھی یہ نہریں چیک کرو کہاں کہاں سے شہد کی نیچے نہیں آ رہی ہے یار اوہ مائی گوڈ ایسی جگہیں میں نے اوہ ایک منٹ یہاں پہ کچھ ہے یہاں پہ یہ کیا ہے یہ عجیب سی چیز کیا ہے یار یہ پتہ نہیں کیا چیزیں چلو یہ ویسے بھی پتہ نہیں عجیب سی لگ رہی ہیں اور یہ دیکھو یہ موو کر رہی ہے انڈے بچے پتہ نہیں کیا کچھ ہے یہاں پہ ہم نے ویسے لیکس کا بجدہ تو نہیں لیا لیکن فل انجوائے تو کر لیا یار شہد مکھی گھر میں فل انجوائے کر لیا اب میں سوچ رہا ہوں اسے واپس کیسے جاؤں گا مجھے یہ بھی نہیں پتہ میں واپس کیسے جاؤں گا پتہ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں واپس جا سکتا ہوں اڈے وہاں پہ دیکھو وہاں پہ بہت ساری شہد مکھیا ہے اوہ یار اتنے ساری شہد مکھیا یہ چیک کرو کتنے زیادے ہیں یار یہاں پہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یار کچھ تو گھر بڑھ ہے یہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں مجھے بھی نہیں پتہ تو یار ای ٹھنک اپنے گیم کو بھی یہاں اینڈ کرنا چاہیے کافی زیادہ لمبی ویڈیو ہو گئی ہے اور تمہیں تو یہ چھوٹی ویڈیو لگے گی لیکن تمہیں پتہ بھی نہیں ہے میں نے کتنی زیادہ میند کیا اس ویڈیو میں تو یار اس بات پہ لائک کرو کمنٹس کرو اور سبسکرائب کر دو ہمارے چینل آئی ایم خلیل کو اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دینا اور ہاں جس کو ہورر گیم پسند دینے یار وہ ہمارے دوسرے چینل خلیل ایکسٹرہ پہ جاؤ وہاں پہ ہورر گیم بھی تمہیں ملیں گی ٹھیک ہے اس چینل پہ تمہیں صرف پی سی گیم ملیں گی تو یار چلو آج کے لیتنا ہی بھائی